بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب ملکستان کا بادشاہ جبلہ بن اہم اپنے چاند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا کوشد دن و بعد امیر الممینین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حد کی ارازے سے نکلے تو جبلہ بن اہم بھی اس کافلے میں شریک ہو گیا مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک دن دورانے تواف اسی دہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا جبلہ بن اہم نے اسے پوچھا تو انہیں میری چادر پر قدم کیوں رکھا تو اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا غلطی سے پڑ گیا تھا یہ سن کر جبلہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھپڑ کی وجہ سے ان کی دو دان ٹوٹ گئے اور ناٹ بھی دخمی ہو گیا یہ دہاتی مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبلہ بن اہم کے سلوک کی شکایت کی حضرت عمر فاروق نے جبلہ بن اہم کو طلب فرمایا اور پوچھا کیا تم نے اس دہاتی کو تھپڑ مارا ہے جبلہ نے کہا ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے اگر اس حرم کی تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے جبلہ تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے یا تو اس دہاتی سے معافی مانگ یا میں تم سے اس کا قصاص لوں گا جبلہ نے حیران ہو کر کہا کیا آپ رضی اللہ عنہ اس غریب دہاتی کی وجہ سے مجھ سے قصاص لیں گے حالکہ میں تو بادشاہ ہوں حضرت عمر فاروق نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو جبلہ نے ارض کی مجھے ایک دن کی محلت دیجئے پھر مجھ سے قصاص لے لیجئے گا حضرت عمر فاروق نے اس دہاتی سے دریافت فرمایا کیا تم اسے محلت دیتے ہو دہاتی نے ارض کی جی ہاں آپ رضی اللہ عنہ نے اسے محلت دے دی محلت ملنے کے بعد رات و رات جبلہ بھی اہم غصانی ملک شام کی طرف بھا گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا احباب ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو دونوں نے یہ تحق کیا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت زید من ثابت کریں گے چنانچہ یہ فیصلے کے لیے حضرت عمر فاروق نے ان سے فرمایا ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دو حضرت زید نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کی اے امیر المومنین یہاں تشریف رکھئے حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے جو تم نے فیصلے کے لیے مقررد ہونے کے بعد کیا میں تو اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا یہ فرما کر حضرت عمر فاروق نے حضرت عبی بن قاب کے ساتھ حضرت زید کے سامنے بیٹھ گئے مقدمے کی کاروائی شروع ہوئی حضرت عبی بن قاب نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر فاروق نے اس کا انکار کیا حضرت عبی بن قاب نے اپنے دعویٰ کی ثبوت کیلئی گواہ پیش نہ کر سکے تو اب شرعی اصول کے مطابق حضرت عمر فاروق پر قسم کھانا لازم آتا تھا حضرت زید بن ثابت نے حضرت عمر فاروق کی شخصیت اور رتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت عبی بن قاب سے کہا آپ امیر المومنین سے قسم لینے سے درگزر کیجئے فوراں حلف اٹھا لیا اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا زید اس وقت تک منصب قضاء یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمر رضی اللہ عنہ ہو اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں ہو جاتے احباب یہ تھے حکمران احباب امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو پرید میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا موسیقی